نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے خود کو چھلنی سے گزار کر دیکھیں کولم نگار ہے یاسر پیر زیادہ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیپ ڈیری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے سال والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org سوچنے ایک مشکل کام ہے اس لیے لوگ بینہ سوچے ہی دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کارل یونگ کچھ سال پہلے تک میں بھی یہی کرتا تھا کسی کا لباس دیکھ کر رائے بنا لیتا تھا کسی کا حلیہ دیکھ کر ذہن میں مفروضہ قائم کر لیتا تھا اور کسی کی شکل پسند نہیں آتی تھی تو اس سے خداواستے کا بیر پال لیتا تھا اب میں نے کسی حد تک اپنا علاج کر لیا ہے سو اب میں کسی کے بارے میں بھی مضبط یا منفی کوئی رائے قائم نہیں کرتا وقتی کہ وہ شخص اپنا آپ آشکار نہ کرتے تاہم انسانوں پر بہت سود سمجھ کر کچھ فلٹر بہرحال لگائے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے انہیں جج کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا فلٹر اچھا ہی کا ہے میں نے جان پوچھ کر پریزکاری اور تقویٰ جیسے بھاری بھر کم الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو اتنی باریک چھلنی سے گزارنا شروع کریں گے تو ہمارا اپنا گزرنا ناممکن ہو جائے گا اچھائی کا صرف وہ فلٹر لگائیں جس سے صرف یہ پتہ چل سکے کہ بندے میں کوئی بڑی خرابی تو نہیں جیسے گاڑی خریدتے وقت ہم چھوٹے موٹے ڈینک یا خراشے نظرانداز کر کے پوچھتے ہیں کہ کہیں اس کا بڑا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا یا اس کا انجنٹ تو نہیں کھلا اسی طرح انسانوں میں بھی چھوٹی برائیاں نظرانداز کرنی چاہیے صرف موٹی بات دیکھنی چاہیے کہ بندہ اپنے معاملات میں عمومی طور پر شفاف ہے یا ہر بات میں ہرہ پھیری اس کا وطیرہ ہے باوقت مجبوری کوئی بے ضرر سا جھوٹ بول لیتا ہے یا عادتاً دورگو ہے بد اہدی اس کے سرشت میں ہے یا بھول چوک ہو جاتی ہے یہ بنیادی فلٹر ہے اس سے گزرنا لازمی ہے دوسری چھلنی نظریات اور افکار کی ہے ہر انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے نظریات اپنائیں شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی ان نظریات کی عملی تصویر ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں تو شریعت کے نفاس کدائی ہوں اور خود امریکہ کے کسی شراب خانے میں بیٹھ کر غم غلط کرتے ہوں جن نظریات پر آپ کا یقین ہے اگر وہ آپ کی اپنی زندگی میں سرے سے ہی غائب ہیں تو پھر آپ اس چھلنی سے نہیں گزر سکتے لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں وہ آجزی کے پردے میں متکبر تو نہیں یا انہیں پارسائی کا خب تو نہیں کوئی بھی شخص خود کو متکبر نہیں کہتا یہ بات اس کی عادات سے پتا چلتی ہے اگر وہ زوم تقوی میں مبتلا ہے اپنی کہی بھی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے یا اسے اپنی ذات میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی تو سمجھ دیے کہ وہ نرگسید کا شکار اور متکبر ہے اس مرس کا علاج بہت مشکل ہے کیونکہ مریض کو کبھی اپنی ان علامات کا پتہ ہی نہیں چلتا اور کوئی دوسرا اسے بتانے کی ہمت نہیں کرتا ایسے شخص کو بے شک ریائیتی نمبر دے کر چلنی سے گزار دیں بشرت یہ کہ وہ باقی ماندہ فلٹر میں سے صحیح سنامت گزر جائے ایک چلنی تاثبات کی بھی بنا لیں جو لوگ اپنی زندگی میں تاثبات سے جان نہیں چھڑا پاتے ان کے بارے میں مضبط رائے قائم نہیں کی جا سکتی یہ تاثبات کسی بھی نویت کے ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو ان کی نسل، مذہب، علاقے، زبان یا جنس کی بنیاد پر دانہ یا احمق سمجھتا ہے تو وہ قابل ستائش نہیں ایسے لوگوں کو صرف اس صورت میں ریائیتی نمبر مل سکتے ہیں اگر وہ دلیل سننے پر آمادہ ہو اگر ایسے شخص اقلی بات سننے پر تیار ہی نہیں اور اپنی ذہن کو تالے لگا کر بیٹھا ہے تو اسے چھلی سے گزارنے کی ضرورت ہی نہیں اس کے ذہن کے لئے پہلے کسی چابی کا بندو بس کریں اگر فلٹر منطق اور دلیل کا ہے اور شخصی کردار سے جڑا ہے یہ سب سے اہم ہے اسے میں عموماً صاحب اختیار لوگوں یا ایسے بندوں پر لگاتا ہوں جن کی بات بڑے پیمانے پر سنی جاتی ہے انہیں آپ طاقتور حکمران سمجھ لیں یا پھر بہاثر صحافی دانشور یا کوئی بھی ایسے سیلیبریٹی کہلے جن کے پرستار لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو جج کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کی بات منطقی اعتبار سے درست ہے بھی یا نہیں اقل میں سماتی ہے یا حقائق کے برخلاف ہے کہیں یہ لوگ مقبول عام بیانیے کی لکیر ہی تو نہیں پیٹ رہے تاریخی اعتبار سے یہ ان کا موقف کتنی مرتبہ درست یا غلط ثابت ہو چکا ہے اور غلط ثابت ہونے پر کیا وہ دوبارہ اسی لائن پر چل رہے ہیں یا انہوں نے اپنے رویہ اور افکار میں کوئی بنیادی اور واضح تبدیلی کی ہے اس چلنی میں سے لوگوں کو گزارنا آسان کام نہیں کیونکہ ہر شخص مختلف انداز میں سوچتا ہے اور کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی سوچ غلط ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی بد آمالیوں اور بد نیتی کی بنیاد پر گھڑے ہوئے بیانیے کا جواز موجود ہوتا ہے جس پر وہ صدق دل سے یقین بھی رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ضمیر کو افیون کی ڈوز دے کر سلایا ہوتا ہے یہ درست ہے کہ انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے اور اس سے فیصلے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے مگر ان باتوں کی ریایت اس صورت میں دی جا سکتی ہے اگر ایسا شخص دوبارہ وہی غلطی نہ دھو رہے اور پھر اسی مقام پر نہ کھڑا ہو جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے اگر کوئی شخص کسی گناہ میں شریک جرم تھا تو پہلے اس گناہ کا اطراف کرے اور آئندہ وہی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تو اسے چھلنی سے گزارا جا سکتا ہے ورنہ اس کی بات میں کوئی دم نہیں یہ تمام فلٹر لگانے کے بعد ایک بیلنس شیٹ بنائیں اور لوگوں کے مضبط اور منفی پہلو اس میں جمع کریں اگر کسی شخص کی بیلنس شیٹ کا اساسو والا خانہ واجبات کے مقابلے میں بھاری ہو تو ایسے شخص کو اپنی مضبط بندوں کی فیرس میں شامل کر لیں اور باقیوں سے جان چھڑا لیں کولم کی دم سب سے پہلے یہ تمام فلٹر اپنی ذات پر لگا کر دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو میری طرح آپ بھی فیل ہو جائیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی